بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت بہترین اور ایک پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو اس کاروبار سے آپ لوگ بہت سانی سے ڈیلی ہزاروں روپے اور مہانا لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ تمام تر تفصیل آج کی اسی ویڈیو میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک بروقت اور بہت سانی سے پہنچتا رہے تو دوستو آج کی اسی ویڈیو میں جس کاروبار کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ کاروبار ہے ڈائی کٹنگ بزنس آئیڈیا جی ہاں دوستو ڈائی کٹنگ بزنس آئیڈیا ایک بہت بہترین اور ایک پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے جسے سٹارٹ کر کے آپ لوگ ڈیلی ہزاروں اور مہانہ لاکھوں روپے تک کی انکم حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا کاروبار ہے جسے آپ لوگ نے اگر سمجھ لیا تو آپ لوگ اس کاروبار سے ڈبل منافع حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس کاروبار کے لیے جو انویسٹمنٹ ہمیں درگار ہے وہ انویسٹمنٹ آٹھ لاکھ روپے کی ہے آٹھ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے ہم اپنا کاروبار بہت ہی اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اس کاروبار میں ڈائی کٹنگ مشین کی ضرورت پڑتی ہے یہ ڈائی کٹنگ مشین آپ لوگ کو تین لاکھ روپے تک کی مل جاتی ہے اور ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی اس کے لیے آپ لوگ کو ڈائی بنوانی پڑتی ہے جی ہاں دوستو ڈائی آپ لوگ کو کاروبار کے لیے مختلف سائز کی بنوانی پڑتی ہے جس طرح کا بوکس بنانا چاہتے ہیں جس طرح کا آپ لوگ ڈبا بنانا چاہتے ہیں اس قسم کی ڈائی آپ لوگ کو مارکیٹ سیک بنوانی پڑے گی مطلب کہ ایک لاکھ روپے تک کا خرچہ ڈائیوں پر آ جاتا ہے تو انویسٹمنٹ ٹوٹل مشینری پر چار لاکھ روپے تک کی کوسٹ آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بوکس خود تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو راہ مٹیریل چاہیے بوکس کے لیے لاکھ سے لے کر ڈیڑھ لاکھ روپے تک پچیز کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اس کاروبار میں لیبرز کی اور اس کاروبار کے لیے جگہ کتنی درکار ہوتی ہے تو دوستو اس کاروبار کے لیے آپ لوگ کو جو لیبرز درکار ہوگی دو سے تین یا چار لیبر کی آپ لوگ کو ضرورت پڑھنے والی ہوگی اس کے علاوہ جگہ کی بات کریں تو دو کمروں پر مشتمل اور ایک حال پر مشتمل ایک جگہ کرائے پر لے لیں اور اپنا کاروبار وہاں سے بہ آسانی سے اسٹارٹ کریں اور اپنا منافع حاصل کریں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کاروبار کو کس طرح سے کرنا ہے کاروبار کے لیے مشین بھی کس قسم کی ہونی چاہیے تو دوستو کمپلیٹلی آٹومیٹک مشین آپ لوگ کو مل جائے گی تین سے چار لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ سے یہ مشین سائز میں بھی چھوٹی ہوگی ایک روم نمہ جگہ پر آپ لوگ اس مشین کو لگا سکتے ہیں ڈائی کٹنگ اصل میں ہوتی کیا ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے دوائی کے ڈبے ہو گئے جس کے علاوہ چپل کے ڈبے ہو گئے شو وغیر کے ڈبے ہو گئے اس کے علاوہ مٹھائی کے ڈبے ہو جاتے ہیں اور اسے بہت شمار ڈبے آتے ہیں گفر بوکس وغیر آ جاتے ہیں ان کو ڈائی کٹنگ مشین کی مدد سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پرنٹ کیا جاتا ہے تو دوستو آپ لوگ کو یہ ڈائی کٹنگ مشین چاہیے ہوگی اور اس ڈائی کٹنگ مشین کے مدد سے آپ لوگ مختلف قسم کے جو پیپر ہوتے ہیں انہیں ڈائی کٹ کر سکتے ہیں اس شیف میں لے کر آ سکتے ہیں دوستو اب سب سے پہلے مشین کی پروسس اور ورک کی بات کرتے ہیں تو مشین کا پروسس ورک بہت بہترین اور آسان ہے یہ مشین تری فیس الیکٹسٹی پر چلتی ہے تو تری فیس کا الیک کنیکشن آپ لوگ کو درکار ہوگا وہ بھی کمرشل دوستو بات کرتے ہیں کاروبار میں پروسس کی تو دوستو بہت ہی آسان سا پروسس ہے جسٹ آپ لوگ نے کیا کرنا پڑتا ہے جو کاغذ یا گتہ ہوتا ہے اس مشین کے نیچے دے دینا ہوتا ہے پھر جس قسم کی ڈائی آپ لوگ اس مشین میں لگائیں گے یہ مشین اس قسم کی شیپ اکتیار کر لے گی اور آپ لوگ کا جو بھوگ سوگا اس شیپ کب بن جائے گا پھر جسٹ ہلکی سی اسے ہاتھ سے فنشنگ دینی ہے فنشنگ دینے کے بعد آپ لوگ کا کار ہو جائے گا اور آپ لوگ کا پروڈکٹ تیار ہو جائے گا دوستو اس کے علاوہ اگر کاروبار کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہوگا آپ لوگ ایک پرنٹنگ مشین لے کریں جس کی مدد سے آپ لوگ کیا کریں گے جو بھی بوکس ہوں گے جس طرح کی کمپنی بوکس بنوانا چاہتی ہے وہ بوکس بھی آپ سے بنوائے گی اور اس پر جو پرنٹ ہوگا اپنے کاروبار کا اشتہار وغیرہ وہ اس پر کروا دے گی اس کے علاوہ ایک اور بہترین اپشن ہے دوستو یہاں پر آپ لوگ مختلف قسم کی کمپنیوں سے یا فیکٹریوں سے کانٹریکٹ لے سکتے ہیں اور ان کے لئے آپ لوگ یہ بوکس کے ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں اور انہیں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں فی بوکس کے پیچھے آپ لوگ دو سے تین روپے تک کا منافع حاصل کر سکتے ہیں اور آل دیکھا جائے تو یہ کاروبار بہت ہی اچھا ہے آئی ہوپ یہ کاروبار آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کریں ملتا ہے فکر سے ہو نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے موسیقی